بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویرز آپ دیکھ رہے ہیں موبین کا کچن جس میں آج بنائیے بھونے وے کالے چنے اور شوربے والے کالے چنے بنائے ہیں جو کہ بہت ہی طاقتور ہیں آپ اسے نان یا چپاتی کے ساتھ جائے وہ گھر کے روٹی کے ساتھ اسے سرف کیجئے بہت مزگی ہوتے ہیں بہت سادہ سی اس میں ڈلنے والے اجزاء ہے دو کپ کالے چنے ہیں جیسے میں نے فول نائٹ بھگو لیا ہے دو جگ پانی جو کہ دو لیٹر ہوگا ہری مرچے ہیں وہ ہزبی زائکا ہے آپ تیز کھانا چاہیے تیز آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں دو ٹماتر ہیں بڑے سائز کے جسے میں نے دیکھ لیا ہے اس کی بڑے بڑے سلائسیز کٹنگ کر لیا ہے دو بڑے پیاز ہیں ساتھ لسل ہیں نمک 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون سکہ دھنیا 1 ٹی سپون لال مرچے 1 ٹی بل سپون جیرہ 1 ٹی سپون ہاف پیالی جو ہے وہ کوکنگ آئل ہے اب میں اس کی کوکنگ سٹارٹ کروں گی کالے چنوں کی یاد رکھیں کہ اسے بھگو لی جیے گا 3-4 گھنٹے یا فون لائٹ اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا پیشر ککر میں میں دو جگ پانی ایڈ کر رہی ہیں اب میں اسے کالے چنے جو میں نے بھگوئے تھے اسے میں اسے ایڈ کر دوں گی اب میں اسے سپائسیز ایڈ کروں گی سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد میں اسے بند کروں گی تقریباً پچیس منٹ کے لیے اسے 1 ٹی سپون میں نے نمک لیا تھا وہ میں اسے ایڈ کر دیں لال مرچے 1 ٹی سپون آپ کے ٹیسٹ کے مطابق بھی ہے آپ کم یا زدہ سے کر سکتے ہیں ہلتی 1 ٹی سپون اسے ساتھی میں ٹیماتر پیاز اور لیسن بھی ایڈ کر دوں گی ٹیماتر پیاز میں نے بڑا سلائس کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہم لوگ کے پریشر کوکر جو ہم لوگ 25 منٹ کا اسے کوک کریں گے وہ اس میں گل جائے گا اب اسے میں تقریباً پچیس منٹ کے لیے بند کر دوں گی جسے ہم لوگ کے چنے جہاں بہت زبادہ سے ہیں جسے ہم لوگ کے چنے جہاں بہت زبادہ سے ہیں اور گل جائیں گے جو ہی بس میں اب اسے بند کر رہی ہوں کھوکنگ اوئل سکا دھنیا زیرا اور ہریمچے جب اسے کھوکر کو کھولوں گی تو اسے بھنائی کرتے ہیں چاروں چیزیں ایڈ کروں گی اس کی اچھے سے بھنائی کروں گی ٹھیک ہے جب تک فیلحال یہ گل رہے ہیں چنے میں نے پچیس منٹ بعد کھوکر کو کھولے یہ مسالہ ہم لوگ کا اچھا سا گھول گیا گل گیا ہے یہ دیکھیں پیاز کی کیا فرنیشن ہے ہم لوگ کی گل گیا ہے چنے بھی اب یہ پانی ہے ہم لوگ اس کو نکال لیں گے اگر آپ نے شوربے والا سالن بنانا ہے اگر بھنائی کرنی ہے تو اس کو سکا لے جی آپ ٹھیک ہے میں اسے نکال لیتی ہوں کیونکہ میں نے شوربے والے بھی بنانے ہیں اور بھونے وے بھی بنانے ہیں دونوں چیزیں آپ کو میں دکھاتی ہوں میں اس کے چنوں کا جو سوپ ہے اسے میں نکال لیتی ہوں سٹین کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے پانی نکال لیا ہے اور اس میں وجہ ہے ہمیں کوکنگ آئل ایڈ کروں گی اسے سا سکا دھنیا اور جرا بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی سکا دھنیا ون ٹی سپون پسا سکا دھنیا میں نے یوز کیا ہے اور زیرہ میں نے یوز کیا ہے دیکھ پالا اس میں مکس کروں گی اور یہ تھوڑا تھوڑا پانی ہے اسے میں سکاؤں کی دھائی کروں گی اور اچھے اس کی بھنائی کروں گی اس میں سکا دھنیا میں میں نے اسے میں اپنے پانی نکال لیا ہے اس میں بہت زیرہ میں بہت زیرہ میں بہت زیرہ میں اپنے پانی نکال لیا ہے تین سے چار ہری میرے میں نے لیا ہے اس کا پانی ماتھ ہے بہت اچھا ڈرائے ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں ہم لوگ کے مسالے بھی جائے ہیں یہ ٹوماتر پیاز ہے بہت اچھی گریری بنے گی اس سے یہ ہے اگر آپ کو یہ ڈیش پسند ہے تو پلیس آپ سبسکرائب کیجئے گا میرے ریسپیس کو لائک کریں اور اگر آپ میرے پیج پر نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا ہم مجھے کمینٹس کرتے رہیے یہ دیکھیں یہ ماتھ کا کتنی ہے یہ ماتھ کا کتنے عشق گریری گریری بھی بھی رڈی ہو گئی ہے اس کے سام پانی دائے ہو گئے اسے میں بھنائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے پیاس ٹوماتھا ڈالا تھا وہ بلی تھوڑ گل گیا ہے مصالے کی شکل اکھیار کر لی ہے اس میں میں مزید بھونائی کروں گی فانچ منٹ اور پھر اس میں میں سوپ اٹھ کروں گی جو چنوں کا تھا اس میں میں اجوائن اٹھ کر رہی ہوں تک کہ بنی ایک چھوٹکی ان کو حضمے کا پرابلم ہوتا ہے تو چنوں کو حضم کر سکیں گے پھر اس یہ دیکھیں مصالے کیسے بھون گئے ہموں کے چنے گریوی کی تیرچی ریو ہو گئے اس میں سوف کرتے ہوں سنوں کو میں نے پھر پلیٹر میں نکال لی ہے اس میں اسے ہری ملچر سے گرلش کروں گی یہ مصالے بہت سوپ اٹھ کر سکتے ہیں آپ سے نان چھپاتی سے کھا سکتے ہیں بیٹ سے بھی آپ کھا سکتے ہیں مصالے کی زبادہ گریوی ریوی ہوئی ہے اس کے ساتھ باقی چنوں میں سوپ اٹھ کریں گے چنوں کو چنوں میں سوپ اٹھ کریں ہمیں اس میں اٹھ کریں اٹھ کریں ہلکی آنچ پر مان سے دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی اور پھر میں سے سرپ کروں یہ شربے والے ہیں محلوب بہت زبادہ بناس روٹی کے ساتھ جبوکے کے ساتھ نان کے ساتھ بہت مزید جن لوگوں کو شربے پسند ہے وہ شربے والے چنے بنایں یہ آپ کی پسند ہے یہاں آپ کی پسند ہیں اسے میں دم پر رکھ رہی ہوں ہلکی آج پہ کوئی لوپ لے رہنے کے لئے یہ سب سے زنیا اور ہری مرچے میں اپنے شربے میں ایڈ کروں گی ماشلا کتنے وزہ کا شربہ ہنوں کا ریڈی ہو گیا ہے اب اسے مکس کروں گی اور سرف کروں گی بہت سب سے ماشلا ریڈی ہو گیا ہے آپ این آن سے اجوائے کیجئے مہاشاللہ ماشلا بہت ڈیلیشیس ہے یہ دیکھیں بیوز میں نے شربے کے ساتھ یہ سرف کیا ہے یہ بغیر شربے کے گریمی والے ہیں دونوں بہت مزے کی ہیں آپ اینجوائے کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں میری ریسپیز کو لائک کیجئے اور فالو کرتے رہیے میری ریسپیز کو دیکھیں گے اللہ حافظ کریں گے ڈیوز